السلام علیکم برڈز انفو ویڈیوز میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈز کی اچھے سے حفاظت کر رہے ہوں گے میری یہی دعا ہے آپ جہاں کئی بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا صرف تین دن کے اندر ایک خاص طریقے سے اپنے برڈز کا جوڑا لگائیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کی بریڈنگ پائیں کیونکہ 95% لوگ جن کے برڈز بریڈنگ نہیں کرتے ان کا پیر صحیح طریقے سے نہیں لگاوا ہوتا یعنی کہ ان کا پیر لگاوا ہی نہیں ہوتا اگر پیر لگ بھی جائے نہیں وہ میٹنگ کرتا ہے نہیں انڈے آتے ہیں اور نہیں بچے نکلتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے بعد یہ آپ کا مسئلہ 100% ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس بھی بریڈنگ ہوگی اگر آپ بھی اس طرح کی اچھی بریڈنگ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ اپنے پیاری ہاتھوں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر سیلیکٹ کر دیں تا کہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کو تو پیرنگ کے طریقے میں آپ کو سمجھاتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کے بٹس کا میل اور فی میل کا ڈیفرنس کنفرم ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات میل اور میل اور فی میل اور فی میل آپس میں پیار لگاتے ہیں وہ آپس میں دانہ بھی چینج کرتے ہیں لیکن نہ ہی میٹنگ ہوتی ہے نہ ہی وہ انڈے دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ کے پاس جو میل اور فی میل ہو ان کی ایج سیم ہونی چاہیے اگر فی میل کی ایج بڑی ہوگی تو میل میٹنگ نہیں کر پائے گا اور آپ کے پاس بریڈنگ نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس میل تھوڑا سا بڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فیمیل اس سے چھوٹی یا کمس کم اس کے برابر لازمی ہو تیسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے اگر فیمیل کے اندر کیلشیم یا وائٹیمنز کی کمی ہو پھر بھی آپ کے برڈز میٹنگ نہیں کرتے اور انڈے نہیں دیتے تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور ویڈیو کا اینڈ تک ضرور سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بہت لا جواب بریڈ آئے گی تو بریڈنگ کے لیے اچھا پیر لگانے کا ہمارا سب سے پہلا طریقہ آپ سمپلی میل اور فیمیل کو پکڑ کر ایک کیج میں چھوڑ دیں تو اسی دوران آپ اپنے برڈز کو اچھی کونٹیٹی میں وائٹیمنز اور کیلشیم دیں اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کے برڈز ایک ہی کیج میں ہوں گے آپ کے برڈز کو پرائیویسی ملے گی تو خود بخود آپ کے برڈز پیر لگانا سٹارٹ کر دیں گے اس کنڈیشن میں نہیں آپ نے مٹکی لگانی ہے اور ایک اسٹک آپ نے اپنے برڈز کو پروائیٹ کرنی ہے اس سے میل اور فیمیل آپس میں پاس پاس بیٹھیں گے اور آپ کے برڈز کا جلتی سے پیر لگ جائے گا تو اس طرح سے جب آپ ایک اڈلٹ برڈز کو اور میل اور فیمیل کو کنفرم کر کر کیج میں چھوڑیں گے اور دو تین دن کے بعد آپ کے برڈز کا پیر آہستہ آہستہ سے لگنا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کہ میل اور فیمیل دانہ چینج کریں گے اور میل میٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس دوران آپ نے اپنے برڈز کو مٹکی لگا کر دے دینی ہے فیمیل فوراں سے مٹکی کو سلیکٹ کر لے گی تو آپ کے پاس بریڈنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسرے طریقے کی کہ کس طرح سے آپ نے اپنے برڈز کا پیر لگانا ہے تاکہ آپ کے پاس جلدی بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے یہ ان کیلئے ہے جو اپنے برڈز کو ایک کیج میں نہیں چھوڑنا چاہتے تو یہ طریقہ قدرے بہتر ہے کیونکہ جب آپ چار پانچ پیر کو لا کے ایک بڑے کیج میں چھوڑ دیں گے تو میل اور فیمیل کا پاس اپشن ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کا پیر لگا لیں تو اس کنڈیشن میں آپ دیکھیں میل اور فیمیل مستی کر رہے ہیں اور آپس میں پیر لگا رہے ہیں تو اپنے برڈز کی ڈائٹ میں آپ ملٹی وائٹیمنز اور کیلشیم کو آہستہ آہستہ سے بڑھانے شروع کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے برڈز ہیٹ پر آئیں گے تو جب آپ دیکھیں آپ کے برڈز دانہ چینج کر رہے ہیں کلونی کی صورت میں تو تب بھی آپ اپنے برڈز کے حساب سے مٹکی لگا دیں تو ایک بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے اگر آپ کے پاس پانچ پیر ہیں تو آپ چھے سے سات مٹکیاں لازمی لگائیں تاکہ آپ کے برڈز میں فائٹ نہ ہو اور وہ ایزیلی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں کیونکہ اس طرح سے پانچ چھے پیر رکھنے سے ہمارے پاس جلتی بریڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے ایک پیر کے مقابلے میں تو آپ کوشش کریں کم از کم تین چار پیر لازمی چھوڑیں تاکہ آپ کے برڈز کے پاس چوائیس سو پیر لگانے کی اور آپ کے پاس جلتی بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے کیونکہ کلونی کے اندر برڈز جلتی بریڈنگ کرتا ہے برڈز کو فلائی ملتی ہے اور کافی ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ سنگل کیج میں ہم اپنے برڈز کو پروائیڈ نہیں کرتے جب آپ کے برڈز ایک بر بریڈنگ سٹارٹ کر دیں تو پھر آپ انہیں بے شک سنگل پورشن میں چھوڑ دیں اور وہ وہاں بھی بریڈنگ کریں گے جن کا پیر لگا ہوا ہے اور پھر بھی وہ بریڈنگ نہیں کر رہے وہ تیسری طریقے کو لازمی ازمائیں اس کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پیر آپ کے پاس بلکل بریڈنگ نہیں کر رہا آپ اس کے میل کو ایک سیپریٹ کیج میں چھوڑ دیں اور پندرہ دن کے لیے فی میل کو ایک سیپریٹ کیج میں چھوڑ دیں تو پندرہ دن کے بعد آپ نے فی میل کو اٹھا کے میل کی کیج میں چھوڑ دینا ہے تو پھر آپ کے برڈز کا کافی جلتی پیر لگے گا اور یہی پیر آپ کے پاس کافی جلتی بریڈنگ سٹارٹ کرے گا کیونکہ دس پندرہ دن کے بعد آپ کے برڈز کو کافی تنہائی محسوس ہوگی خود بخود میل اور فی میل ایک دوسرے میں انٹرس لیں گے اور آپ کے پاس بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کنڈیشن میں آپ دیکھیں میل اور فی میل آپس میں دانہ چینج کر رہے ہیں اور میل فی میل کے پاس آ رہا ہے تو پھر آپ اپنے برڈز کو باکس یا مٹکی لگا دیں اس سے آپ کا پیر جلتی بریڈنگ کے محول میں سٹ ہوگا اور پھر آپ کے پاس بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ لائک بھی کر سکتے ہیں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن انہیں مل سکے سبسکرائب یہ آپ کی طرح سے ہماری لیے ایک چھوٹا سا توفہ ہے اس سے مجھے موٹیویشن ملے گا اور میں اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا یہ ویڈیو آپ ویڈیو آپ ویڈس اپ اور فیس بک کے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکے اس سے میرے ویوز تو بڑھیں گے لیکن کسی اور کو فائدہ ہو گیا تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اینڈ سکرین پر آپ کو دو ویڈیو نظر آ رہی ہوں گی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں برڈس کو گرمیوں میں کون سی خوراک دیں جس سے ہمارے برڈس گرمی سے بچے رائیں تو لیفٹ سائیڈ والی ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں برڈس کو گرمی اور حب سے کیسے بچائیں تو رائٹ سائیڈ والی ویڈیو دیکھیں دونوں ویڈیو میں سے ایک ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اور درمیان والے بٹن سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ